اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں منظور حسین اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں چینل پیراڈائز پراپٹی ایڈوائزر دوستو بہت خوبصد گھر ہے اور تیس تیس فٹ گلیوں کا کارنر گھر سولر سسٹم پانچ کیوی کا لگا ہوا دیکھیں گے اس گھر کو ہم چلتے ہیں اندر پہلے آپ کو اس طرف سے گلی دکھا دوں یہ گھلی ہے تیس فٹ گھلی ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو اندر چلتے ہیں دوستو بسم اللہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چار سیٹ بنے ہوئے ماشاءاللہ دس مرلے میں یہ سیڑھیاں ہیں اوپر جائیں گے لیکن پہلے میں نچلا پورشن آپ کو دکھاؤں گا ہم گیٹ سے اندر آگئے ہیں سیکیورٹی سسٹم لگا ہوا ہے کیمرے لگے ہوئے اور اس کے بعد دوستو یہ ہے جی کار پوچ بڑا کار پوچ ہے بڑی گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں آپ مکمل ٹائل لگی ہوئی اس طرف تین خوبصد تاچے اور اس کے بعد یہ نیچے جگہ ہے موٹر وغیرہ کے لیے پانی کا بور ایسا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہفتہ موٹر چلتی رہے زمینی پانی یہاں ختم نہیں ہوگا ساڑھے تین سو فٹ کا بور ہے ان کا یہ پھر ٹائلٹ ہے عموماً جو سینیوں کے نیچے بنایا جاتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے یہ اگزاز فرینڈ کے لیے جگہ ہے باقی یہ سسٹم آپ کے سامنے مکمل آپ کو دکھاؤں گا یہ ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی کیونکہ بڑا گھر ہے تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اس کے بعد پھر یہاں یہ گیلری ہے یہ آخر تک گیلری ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہ چار سیٹ بنے ہوئے دس مرلے میں اس میں اور یہ ذہن میں رکھی رہا کہ ایک کروڑ مساری ایک لاکھ بیس ہزار پیار رینٹل ویلیو ہے یہ آخر کے سامنے ماشاءاللہ چھتوں کی سیلنگ وغیرہ دیکھیں اب یہ جو ہے یہ ڈیوائیڈر ہے جو دونوں یعنی سیٹوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے یہ پانچ مرلے اس کے اس طرف ہیں اور پانچ مرلے ان دروازوں کے دوسری طرف ہیں تو وہ ہم بعد میں دکھائیں گے تھوڑا سے یہ پھر یہ ششے کی پارٹیشن ہے یہاں ٹی وی لاؤنچ میں جانے کے لیے یہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور اگر میں اس طرف آ جاؤ تو یہ بڑی ونڈو ہے ونٹیلیشن کے لیے یہاں پھر ریک وغیرہ بنے ہوئے سامان وغیرہ رکھنے کے لیے تو یہ ڈیوائیڈ روم ہے جس میں ہم کھڑے ہیں جو چیزیں لگے ہیں پنکھے ہیں یا سولر سسٹم ہے پانچ کے بھی کا سولر سسٹم لگا ہوا جو کچھ بھی لگا ہوا ہے یہ سارا کا سارا ساب جائے گا کوئی بھی چیز ہٹے گی نہیں دروازہ دکھا دوں یہ آپ کے سامنے بڑے مضبوط دروازے بڑے بھاری دروازے لگے ہوئے یہ ونٹیلیشن کے لیے ونڈو ہے تو اندر چلتے ہیں دوستو اس وقت میں آیا یہ ذہن میں رکھے گا کہ جو کام ہونے والا پلے چلے لگنے والے ہیں وہ لگا کے دیے جائیں گے اب یہ ٹی وی لاؤنچ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے اور اگر میں اس طرف کھڑا ہو جاؤں تو پھر یہ سامنے کچھنے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی اور پلے زہر ہے کہ یہاں لگیں گے وہ یہ لگا کے کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو دیئے لیں ٹھیک ہے جی اوپر دے ہو بڑی ونڈو ہے ونٹیلیشن کے لیے کارنر ہے تو بڑی ونڈو ونٹیلیشن کے لیے اس طرح سے بھی ونڈو ہے چھت کی سیلنگ ہوگیارا ہوئی ہوئی آپ کے سامنے ہے اور اس کے بعد بیڈرومز دیکھ لیتے ہیں بیڈرومز کے دروازے غیرہ بھی دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہیں تو چلتے ہیں بیڈروم کے اندر بڑا بیڈروم ہے ماشاءاللہ بیڈروم اس لیے یہاں بڑے بڑے ہیں کہ یہاں 270 فٹ کا مرنہ ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے پھر اس طرف بڑی ونڈو ہے ونٹیلیشن کے لیے اور یہ نیچے پورے گھر میں یہی تائر ہے اس طرف پھر بہت بڑی علماریاں ہیں کپڑوں وغیرہ کے لیے یہ بھی آپ کے سامنے ہے اور یہاں بھی یہ وارڈروپ بنے گا یہ جینل میں رکھیں گا اس جگہ پر یہ بھی آپ کے سامنے اور یہ پھر واش روم ہے بہت خوبصور بڑا فینسی واش روم ٹائلنگ وغیرہ دیکھ لیں ایسا سیریز وغیرہ بڑی زبردست لگی ہوئی اور اس کے اوپر کیا ہے یہ دوسری طرف جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا دوسرے بیڈروم کی طرف چلتے ہیں دوسرے بیڈروم کا بھی دروازہ وغیرہ دیکھ لیں دروازہ اسی طرح بڑے زبردست دروازے لگے ہوئے بڑا بیڈروم ہے یہ بھی یہ بھی آپ کے سامنے ہیں چھتوں کی سیلنگ بہت خوبصور پنکھے وغیرہ لگے ہوئے بڑا روم ہے یہ بھی اور اس میں پھر علماریاں کپڑوں کے لیے اس طرف آگئی یعنی علماریاں کپڑوں کی دیکھیں بھی پھر بھی بڑا بیڈروم بجھتا ہے یہ آپ کے سامنے اور دوستو اس سے پھر یہ دروازہ ہم ادھر آگئے ہیں اور یہ پھر وینٹیلیشن کا آئریا ہے تو واش رک کی چھت اس لیے لیچی ہے کہ اس کے اوپر اسی سائز کا سٹور ہے جس سائز کا واش روم ہے اور یہاں پھر یہ واش روم ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نچنے پورشن میں تین واش روم ہے یہ آپ کے سامنے انگلی سیٹ بھی ساتھا سیٹ بھی اور یہ وغیرہ بھی دیکھنے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اور یہ وینٹیلیشن کے لیے وینڈو اوپر میں حلوک گیزر وغیرہ بھی لگا ہوا ہے وہ آپ کو نظر آئے آگے چلتے ہیں مجھے یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ اس گھر میں پانچ کیوی کا سولہ سسٹم لگا ہوا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے بھول دیں گا سٹیل گریل لگی بڑی مضبوط اور بلکل چھوٹے سٹیپ کی سیڑھیاں ہیں بزرگ بندہ بھی آسانی سے سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے بلکل چھوٹے سٹیپ کی سیڑھیاں ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے جی یہ میں ٹیرس میں ہوں جوتا یہاں ہوتا آردن بچے جوتا میں نے اتار دیا ہے اور یہ پھر ٹیرس کا ویو ہے چھت کی سیلنگ وغیرہ یہاں بھی ہوئی بھی ٹائلیں وغیرہ لگی ہوئی کچھ کام میرے حال ابھی چل بھی رہا ہے کچھ ٹائلیں وغیرہ یہ لگا بھی رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ مکمل کر کے آپ کو دیا جائے گا ٹھیک ہے جی اور اگر میں یہاں کھڑا ہو جاؤں تو یہ پھر اس طرف سے یہ ایسا بھی ہوئی بہت خوبصورت ویو ماشاءاللہ یہ میں اوپر بھی ابھی جاؤں گا کیونکہ اوپر بھی ہے کچھ بنا ہوا تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو پہلے یہ نیچے کا دیکھ لیں جانی والے دروازے لگے ہوئے ٹھیک ہے جی اور یہ ہے جی اوپر کا ڈرائنگ روم ماشاءاللہ بہت خوبصورت وینٹیلیشن کے لئے بڑی ونڈو ٹھیک ہے جی ظاہر ہے یہ سامان جو گھر میں پڑا ہوا یہ ساتھ نہیں جائے گا یہ پھر بکس وغیرہ کے لئے علماری بنی ہوئی اور اس طرف ایک تاکچہ بڑا خوبصورت سا دیا ہوا چھت کی سیلنگ وغیرہ پنکھے لگے ہوئے جو چیزیں لگی ہوئی ہیں اسیسریز وہ ساتھ ہی جائیں گی اچھا یہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ اب جب ایسے نہیں آپ کو پتا چلے گا یہ میں نے دروازہ بن کر دیا تو اب اس دروازے کے پیچھے دوسرے گھر دوسرے گھر کا ہے سیٹپ ٹھیک ہے جی یعنی دوسرہ جو پانچ مرلے ہیں یہ پانچ پانچ مرلے کے دو پلوٹس پہ یہ ڈبل سٹوری گھر بنے ہوئے اور اوپر بھی بلکہ بنا ہوا ٹپر سٹوری پہ بھی تو جیسے ہی ہم نے یہ دروازہ کھولا تو یہ اوپر والا بھی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو اب یہ دوسرے گھر کا ڈرائنگ روم آپ دیکھ لیں یہ بھی ماشاء اللہ آپ کے سامنے یہ چھت کی سیلنگ ہوئے رہا تو یہ باقی اس طرح بنا اس طرح پتہ نہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ کیوں کہ اوپن تھا تو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا تو اس گھر کو پہلے ہم مکمل دیکھ لیتے ہیں جانی والے دروازہ یہاں بھی ادھر بھی لگا ہوا ہے یہ میں نے دروازہ بند کر دیا بہت زبردست یہ آپ کے سامنے اور اب میں کچن میں کھڑا ہوں تو یہ بالکل سامنے میڈیا وال ہے یہ آپ کے سامنے اس وقت ہم ٹی وی لاؤنچ میں ہیں ماشاء اللہ یہ چھت کی سیلنگ ہوئے رہا دیکھ لیں پھر نیچے پورے گھر میں یہ ہی ٹائل ہے یہ جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اور اگر میں میڈیا وال کے پاس چلا جاؤں تو یہ پھر سامنے کچن ہے ٹھیک ہے جی اور اگر میں ذرا نزدیک جاؤں تو ظاہر ہے کہ یہ پلے وغیرہ بھی لگیں گے فلٹر وغیرہ لگا ہوا ہے وینٹیلیشن کے لئے وینڈو اگزاز فین اس طرف وینٹیلیشن کے لئے بڑی وینڈو ہے یعنی کراس وینٹیلیشن کیونکہ کارنر ہے تو کارنر کا بھرپور استعمال کیا گیا ہے یہ آپ کے سامنے اس کے بعد ہم یہ بیڈ روم دیکھ لیتے ہیں یہ بیڈ روم آپ کے سامنے ہیں اچھا یہ پلے وغیرہ لگیں گے نا اچھا اچھا یہ اس کمرے میں کوئی موجود ہے اچھا اچھا ٹھیک کوئی موجود تو یہ ہے یہ بیڈ روم آپ دیکھ لیں ما شا اللہ یہ آپ کے سامنے چھت کی سیلنگ وغیرہ ہوئی ہوئی اور اگر میں اس طرف کھڑا ہو کے ذرا دکھاؤں یہ دروازہ تھوڑا مجھے بند کر لینے آپ کو علماری پوری نظر ہے یہ پوری جیسے آپ نے نیچے دیکھا نا بلکل سیم اسی طرح یہ بڑی علماری ہے کپڑوں کے لیے بہت بڑا ایریہ یہ کپڑوں کی علماری کو دیا ہوا انہوں نے بہت زیادہ سامان اس میں سما سکتا ہے اور پھر اس طرف جو ہے یہ چھوٹا سا ایک بڑا خوبصصا تاکچہ یہ بھی آپ کے سامنے دروازہ کھول کے اب میں آپ کو واشروم دکھاتا ہوں یہ پھر واشروم ہے وینٹیلیشن کے لیے ونڈو یہ باقی چیزیں آپ کے سامنے ہیں ایس ایسریز مجھے آپ کے سامنے اور یہ پھر وینٹیلیشن کے لیے وینڈو ہے چاہید جی بالکل لیکن یہ کہ اس سے میرے حال آپ پار جا سکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہیں اسی وغیرہ لگا ہوا ہے اچھا اب دوسرے کمرے میں جا سکتے ہیں جی ہم دوستو دوسرے کمرے میں ہیں یہ بیڈروم اب اس طرف کارنر ہے کیونکہ گلی ہے اس طرف اس طرف تیس فٹ گلی ہے تو اسی لیے یہ دیکھیں بڑی وینڈو ہے وینٹیلیشن کے لیے چھت کی سیلنگ وغیرہ ہوئی ہوئی یہ آپ کے سامنے بڑا بیڈروم ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اگر میں یہاں کھڑا ہو جاؤں تو یہ پھر ہے بڑی علماریاں ہیں کپڑوں کے لیے بڑا آئریاں یہ علماریوں کو دیا ہوا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی اور اب یہ دیکھیں کہ یہ بڑا بیڈروم لگا کے یہ بڑا بیڈروم لگا ہوا ہے پھر بھی یہ اتنی ساری سپیس یہ یہاں موجود ہے یہاں ایک چار پائی بھی لگی ہوئی ہے اور جس جگہ میں یہ کھڑا ہوں یہاں بھی کافی سپیس ہے اور یہاں پھر اچھا یہ علماری بھی ہے اس کے علاہ پھر یہ الگ سے یہ وارڈروم ہے یہ واشروم کے ساتھ یہ دیکھیں اور یہ اوپر تک ہے یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد پھر یہ واشروم ہے دیسی سیٹ کے ساتھ انڈین سیٹ جس کو کہا جاتا ہے باقی یہ ٹائر وغیرہ دیکھنے بینٹیلیشن کے لئے ونڈو ہے اگزاس ٹرین ہے چھت کی سیلین وغیرہ ہوئی ہوئی یہ آپ کے سامنے اسر سریز وغیرہ ساری یہ لگی ہوئی ٹھیک ہے جی تو اب اوپر چلتے ہیں دوستو میں آ جاؤں جی ہاں جی ہاں جی اب میں پہن لوں شوز بے شک یہ میرے اوٹھے میں ہنسے گی میرے پاؤں بہت بڑے بڑے چلے کوئی نہیں ٹھیک ہے تو دوستو اوپر چلتے ہیں یہ ہے جی سیڑھیاں یہ آپ کے سامنے اور اسی طرح بلکل چھوٹے سٹیپ کی سیڑھیاں بزرگ بندہ بھی آسانی سے چڑ سکتا ہے اس کی میں دیکھتا ہوں لائٹ ہاں ہو گیا اب یہ آپ کے سامنے ہے یہاں انہوں نے وہ بیوٹیشن وغیرہ کا شاید سلسلہ کو بنا رکھا ہے یو پی ایس کا سسٹم وغیرہ لگا ہوا پانچ کے لیے کا سولر پینل یہاں انسٹال ہے اور یہ اترے گا رہی یہ ساتھ ہی رہے گا یہ ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہے یہ چیز وغیرہ لیکن ظاہر ہے یہ سامان تو ساتھ نہیں ہوگا نا یہ بیٹیاں لگی ہیں یہ ٹاور بیٹیز لگی نہیں یہاں یہ یو پی ایس کا سسٹم میں آپ کو دکھا رہا ہو جہاں پلستر ہے یہاں ٹائل لگے گی اچھا جہاں پلستر ہے یہاں ٹائل لگے گی جہاں جہاں یہاں پلستر دیکھ رہے ہیں یہ ٹائل لگے گی اب یہ یو پی ایس کا سسٹم ہے بہت بڑا سولر کا سسٹم بڑی دو ٹاور بیٹرییاں ہیں اور یہ سارا سسٹم آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے جی اب یہ دروازہ کھولتے ہیں اور آپ کو یہ ڈاؤگی تو نہیں ہے اوپر یہ چھوٹا تھا بچہ یہ بڑا بھی ہے یہ چھوٹا تھا اچھا اچھا تو دوستو اب اب آپ صحیح سے سمجھ پائیں گے جب میں اس کونے میں کھڑا ہوکے آپ کو دکھاؤں گا نا پھر آپ کو صحیح سے پتا چلے گا کہ سلسلہ کیا ہے پہلے میں یہ ایک واش روم آپ کو دکھا دوں ہاں جی اچھا اچھا یہ واش روم ہے یہ بھی آپ کے سامنے تو اب اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو یہ چار سیٹ بنے ہوئے پانچ پانچ مرلے میں یہ پانچ پانچ مرلے کے دو سیٹ دو پلاٹ ہیں یعنی دس مرلے جگہ ہے دس مرلے پہ جو ہے چار سیٹ انہوں نے بنایا ہوئے یعنی ڈبا سٹوری گھر بنے ہوئے اور پانچ کیوی کا سولر پینل انسٹالڈ ہے اور دوستو آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ آٹھ ویڈ روم چار ڈرائنگ روم چار ٹی وی لاؤنچ چار کچن اور میرا خیال ہے کہ آٹھ یا دس واش روم بارہ واش روم یہ ہے جی ترتیب ان گھروں کی دو بڑے کار پوچ تو یہ جگہ ہے بجلی کی پیمٹ گیس کی پیمٹ اور پانی کی پیمٹ ہر چیز کی پیمٹیں ہوئیں گیس کا میٹر آپ کو پتا ہے کہ فیلحال گورنمنٹ کی طرف سے میٹر اوپن نہیں کیے گئے لیکن ڈیوز کے کلیر ہیں اور پھر تیس تیس فٹ گلی کا یہ کارگر ہے دوستو اس گھر کی ڈیمانڈ اس خوبصورت جیسا آپ نے سیٹ دیکھا ہے نا جی ایک طرف کا بلکل سیم ویسا ہی دوسری طرف کا ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہے ساڑھے چار کروڑ اس میں ہلکی فلکی بارگیننگ کی گنجائش ہے ساڑھے چار کروڑ میں یہ جو پانچ کیوی کا سولر سسٹم ہے یہ بھی آپ کو جائے گا جو ایس ایس لگی ہوئی اے سی وغیرہ پنکھے وغیرہ جو جو چیزیں لگی ہوئی ظاہر ہے کہ وہ بھی آپ کو ملیں گی دوستو یہ الہرم سٹی ہے غوث آزم روڈ ہے اور راولپنڈی اس گھر کے لئے بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارا نمبر ویڈیو کے ٹائٹل کے ساتھ ہوتا ہے دوستو مارکیٹ دکانے ڈاکٹر ہسکتال سکول کالیج یہ بلکل نزدیک نزدیک اور فاطمہ جناب ویمن یونیورسٹی صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر رنگ روڈ صرف دو کلومیٹر کے فاصلے پر اور جب رنگ روڈ بن گیا تو یہ ائرپورٹ اور اسلامباد اور روات بہریہ ٹاؤن وغیرہ یہ آپ کے بلکل نزدیک ہو جائیں گے بلکل ہی نزدیک ہو جائیں گے رنگ روڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس جگہ کی ویلیو بہت بڑھ جائے گی اور رنگ روڈ پر بڑی تیزی سے کام جاری ہے میں آر ایڈی اس کی ویڈیو بھی لگا چکا ہوں دوستو اس کے لئے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ویڈیو کے ٹائٹل کے ساتھ ہوتا ہے دعا میں یاد رکھا کریں بہت شکریہ